اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رحمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ایک ایسا میڈیکل کالیج جہاں پر تمام پاکستان کے ہر صوبوں کی ریزرف سیٹس ہیں وہ ہے فیڈرل میڈیکل اینڈینٹل کالیج یہاں پر دوہزار انیس میں داخلہ لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا یہاں کی ایم بی بی سیٹس کتنی ہیں یہاں پر فیز کتنی ہوتی ہے اور اس کے لئے کون سا انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس انٹری ٹیسٹ کے دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ملنے لگے ہیں ویڈیو کو زیادہ لانگ نہیں کریں گے شارٹ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ فیڈرل میڈیکل اینڈینٹل کالیج فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت اسلام آباد کے انڈر آتا ہے اور اس کے لئے آپ کو انٹری ٹیسٹ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز والا ہی دینا ہوتا ہے اور نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا انٹری ٹیسٹ جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر ہوتا ہے اس لئے یہ ٹیسٹ ایف ایم ڈی سی کے لئے قابلے قبول ہوتا ہے اب یہ ٹیسٹ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں منعقید ہوگا اور اس ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے بعد اس ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے کے بعد آپ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کریں گے آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو کرائیٹیریا تھا اس دفعہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلی کی جائے کیونکہ اگریگیٹ فارمولو تو ویسے ہی چینج ہو چکا ہے تو کیا پتہ فیڈرل میڈیکل اینڈڈنٹل کالیج کے لئے ابھی تک پی ایم ڈی سی کی طرف سے اوفیشلی طور پر کوئی نوٹس نہیں آیا جیسے ہی اوفیشلی اناؤنس ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بنائی جا رہی ہے کہ ایڈمیشن پراسس یہاں پر پہلے کیسے ہوتا تھا کیونکہ آپ کو بتا دیں سب سے پہلے بچوں کو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا انٹری ٹیسٹ دینا ہوتا تھا جو کہ نمز کا ہوتا تھا پاکستان کے مختلف شہروں میں اگر سندھ کے بچے ہیں کے پکے گلگت بلتستان کشمیر کے بچے ہیں تو ان کو اسلام آباد نہیں آنا پڑتا ان کے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بڑے شہروں میں یہ انٹری ٹیسٹ منعقید ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ کے منعقید ہونے کے بعد جب اس ٹیسٹ کا ریزلٹ آناؤنس ہو جاتا ہے تب آپ نے نمز کی ویب سائٹ پر ہی آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے ایف ایم ڈی سی کے لئے اپنے سرکاری میڈیکل کالیجز کے لئے چوائس سیلک کرنی ہوتی ہے جس میں دو میڈیکل کالیج سرکاری ہوتے ہیں ایک آرمی میڈیکل کالیج راول پینڈی ایک فیڈرل میڈیکل اینڈینٹل کالیج پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی ابھی ہم بات نہیں کریں گے فیڈرل میڈیکل اینڈینٹل کالیج کو آپ جب پریفرنس دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں آپ نے کس کس کٹیگری کے لئے اپلائی کرنا ہے تو پہلی کٹیگری ہے اوپن میڈیکل جس کے لئے ہر ایک بچہ اپلائی کر سکتا ہے خوابو پنجاب کا ہے سندھ کا ہے کے پکے کا ہے بلوچستان کا ہے اس کے بعد دوسری کٹیگری آتی ہے پنجاب کی جس کی 38 سیٹے ہیں اور اس میں صرف پنجاب کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی پنجاب کے بچوں کے پاس اوپن میڈیکل کی بھی 6 سیٹے ہیں اپلائی کرنے کے لئے اور پنجاب کی بھی سیٹے ہیں جبکہ سندھ رورل کے لئے اوپن میرٹ کی بھی سیٹے ہیں اور سندھ رورل کی بھی 9 سیٹے ہیں سندھ اربن کی بچوں کے لئے 6 سیٹے ہیں جبکہ اوپن میرٹ پر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہی اوپن میرٹ کا میرٹ دیفنیٹلی ہائی ہوتا ہے کیونکہ پورے پاکستان کے بچے یہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں اور اپنی اپنی ریزرف سیٹس پر بھی اپلائی کرتے ہیں کے پکے کی نو سیٹے ہیں ملوچستان کی پانچ سیٹے ہیں گلگت بلتستان کی یہاں پر آپ یہ سوہ دیکھ سکتے ہیں دو سیٹے ہیں فاٹا کی دو سیٹے ہیں عزاجم و کشمیر کی دو سیٹے ہیں اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری یعنی وہ بچے جن کے پاس اسلامباد کا ڈومیسائل ہے ان کے لیے دس سیٹے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کی نو سیٹے ہیں یعنی وفاقی حکومت کے ملازمین کے بچوں کی نو سیٹے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ اسلامباد میں رہتے ہوں وہ پکستان کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے والدین والد یا والدہ وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں ان کے لیے نو سیٹے ہیں ڈیسیبل سٹوڈنٹس کے لیے دو سیٹے ہیں ٹوٹل سو سیٹے ہیں اب آپ کو فیس کی بات کر لیتے ہیں تو فیڈرل میڈیکل اینڈڈل کالیج میں فرسٹ ایئر کی ایم بی بی ایس کی فیس چوبیس ہزار روپے ہے سیکیورٹی فیس بارہ ہزار روپے ہے اینوال اگزیمنیشن فیس آٹھ ہزار روپے ہے گلز کے لیے ہسٹل فیس چتیس ہزار روپے سالانہ اور بوائز کے لیے ہسٹل فیس آٹھ ہزار روپے پر منت یونیورسٹی ریجسٹریشن فیس آٹھ ہزار پی ایم ڈیسی ریجسٹریشن فیس پی انتیس سو روپے یہ ہے پہلے سال کی فیس جو کہ اپ ڈیٹڈ ہے اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں سیکنڈ ایر اور اس سے آگے کے مزید جتنے بھی سال ہیں ان کے لیے ایٹوشن فیس چوبیس ہزار روپے اینوال اگزیمن فیس آٹ ہزار روپے ہسٹل فیس چتیس ہزار روپے پر یئر اور بوائز کے لیے آٹھ ہزار روپے پر منت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلا جب ایڈمیشن ہوتا ہے اس وقت گلز کے لیے جو ہسٹل کے ساتھ ملا کے فیس ہے وہ بہتر ہزار روپے بغیر ہسٹل کے چھتیس ہزار روپے ٹوٹل سارے خرچیں ملا کے جبکہ بوائز کے لیے ہسٹل کے ساتھ چوالیس ہزار روپے اور بغیر ہسٹل کے چھتیس ہزار روپے ہے فیس آپ آپ کو یہ ہم نے تمام انفرمیشن شیئر کی ہے فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کے حوالے سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور اس دفعہ جیسے ہی اناؤنس ہوں گے نمز کے ایڈمیشن آپ کے ساتھ فل ڈیٹیل ویڈیو بھی شیئر کی جائے گی خدا حافظ